موسیقی السلام علیکم ویڈیو میرے ویڈیو آمد ویڈیو مجھے آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے آپ لوگوں کا اپینینن سب کا رسپیکٹیبل ہے ہم لوگ بتا کیا غلطی کرتے ہیں دوسروں کو سننے سے پہلے ہم لوگ پورا یہ کرتے ہیں کہ اپنے دماغ میں آنسر تیار کر رہے تھے اس کو کسی سے نہ بس حران ہے یہ غلط خود کو صحیح کرنے کی کوشش ہیتے ہیں بڑا احترام سے تحمل سے ویڈیو سننی آئے گا آج کی بڑی میں ہم بات کریں گے عورتوں کے کریئر کے بارے میں اور عورتوں کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور تھوڑا سا اس میں ہم لگ دیکھیں گے سسائیڈی کا کیا رول ہے اور ریلجن کا کیا رول ہے سب سے پہلے جب بھی عورتوں کی بات آتی ہے عورتوں کے رائٹس کی بات آتی ہے کوئی بھی میں اس طرح کا پوست لگوں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ بھئی یہ فیمنسٹ ہے اس طرح تو اسلام بھی عورتوں کے رائٹس کی بات کرتا ہے کیا مدب سارا اسلام والے سارے فیمنزم کی انڈر آئیں گے فیمنزم کی دیفینیشن کیا کہتی ہے بلیف ان سوشل پولیٹیکل اکنومک ایکوالٹی آف جنڈرز بیسک دیفینیشن ہی یہ ہے ہاں سے جو تحریر چلی دیکھو یار ان کی ایڈیلوجیز وغیرہ سب کچھ اور ہے ہم سے اللہ مقبال نہیں کہتے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل سا لکھا ہوا تھا دہا ڈاکٹر تاہرہ کازمی کا انہوں کی ایک کتاب ہے مجھے فیمنس نہ کہو اب اس کتاب میں نا بڑی پرولیفک رائٹر ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ویمن نوٹ آنلی لیونگ انڈر پریشر دیٹ کمز آنلی فرم مین بٹ آلسو فرم انٹرنلائزد مزوجنی فیمنیزم کی ٹائپس ہیں مارکسیس فیمنیزم ریڈیکل فیمنیزم لبرل فیمنیزم اور اس کی دیگر اور بھی ٹائپس ہیں لیکن ابھی میں آپ کو یہاں پر فیمنیزم پڑھانے یا اس پر لیکچر دینے نہیں آئی فیس بک پہ ایک گروپ ہے انپوپلر اوپینین کبھی کبھی مجھا سکول کر رہا ہوتا ہے تو اس میں نظر پہتی ہے اس کی ایک پوست تھی اس میں لوگوں نے بڑے ہا ہا رییکٹس کیے اور کچھ نے سپورٹ کیا وہ تھا کچھ نے اگینسٹ کیا وہ تھا جیسے کہ پتہ نے کیا بات ہو گئی ہے اچھا مجھے نہیں سمجھاتی کہ اگر کئیوں بھی عورتوں کی حق کے بات کر رہے ہو تو یہ جو حقیقت ہوتے ہیں یہ انسیکیور کی ہوتے ہیں کیا وہ آپ کے پر حاوی ہونا چاہ رہی ہیں آپ کو نہیں بتا رہی ہیں سب سے پہلی بات کہ حضرت آدم جو تھے اب حضرت ہوا وہ حضرت آدم کی پسلی سے بنی ہے اور میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو پسلی ہوتی ہے نا اگر تو وہ اپنی پوزیشن سے اوپر جائیں تب بھی وہ نہیں ٹھہر سکتی جو اس کا مقام ہے اس سے اوپر جائیں اور اگر وہ پاؤں کے نیچے آئیں گی تو وہ پسلی کا ترکٹر یعنی کہ دونوں کو لیپس کر جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دونوں کی اپنی پوزیشن بنائی گی ہے اور دونوں ضروری بھی ہیں اب جو عورتوں کا نیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیرنگ نیچر اور جو میل نیچر ہے دیکھا ہی ہے کہ ریسرچ کے تھوہ کہ اگرسیو ہوتا ہے تو اس لئے دونوں کو اس لئے ساتھ کمپیٹیبل ہو کر کام کرنا چاہیے کہ ورک انوارمنٹ میں آپ لوگ لیتے ہیں ایکول اپورجنٹی ہے تو پورس کی بات کرتے ہیں تو اس میں لکھتا کہ وومن شورد سپورٹ من جن کو کریئر اورینٹیڈ بائیس نہیں چاہیئے جن کو ہوم ایکرس نہیں چاہیئے میرا یہ خیال ہے بیلنس اپروچ ہنی چاہیے جو کریئر اورینٹیڈ عورتیں میل ڈومیننٹ سوسائیٹی میں کام کر رہی ہیں تو خراب ہو جاتی ہیں یہ مائنڈ شرکی بات ہوتی ہے اگر آپ خود ایسے ہو تو آپ کو دوسری بھی ایسے لگیں گے ڈاڈر لارفا کہتی ہے اس وقت ان کے ٹائم میں معاشرہ پروریش کرتا تھا آپ لوگ معاشرے کو سکیور بنائیں میں میرے اپنی کلاس پیلو سے بات ہو رہی تھی کہتا ہے کہ حراثمنٹ بہت زیادہ ہے دو طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں ایک تو مجبوری میں تباید نہیں کرتی ہیں دو طرح ان کا شہو ہوتے ہیں دونوں کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اب انوارمنٹ آپ لوگوں نے سکیور بنائی ہے اگر وہ حراث کر رہے ہیں تو اس میں عورتوں کا قصور ہے نہیں اس میں مسئلہ عورتوں میں نہیں ہے آپ لوگ آس پاس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس طرح کی نیچر کے یہ میل کو پیشتی ہے ملکی معیشت آپ لوگوں کے سامنے ہیں سپوز اگر ایک گھر ہے اس میں سات آٹھ کسی کے ملک بچے ہیں اور غریب بھرانا ہے بلو دا پاوریڈی لائن وہ ایک دھاڑی دار مزدور پورا دن کمائے بچوں کو پالے اپنے بی بی کے ایکسپنسز دے کے اپنے خاندان پوری فیملی کے ایکسپنسز دے کے تو کیسے چلے گا بھائے اس میں اکیلی اس کی عورت کی ضمداری نہیں ہے اس میں معاشرے کا رول ہے اس میں اس کی فیملی کا رول ہے اس میں اس کی فیملی کا رول ہے اور یہ کیسے ہوگا جب آپ نہیں ہوئے تو خوددار بنائیں گے یہ سارا ماریج سسٹم پاکستان میں سکریو ہو ہوئے ہیں یہ تو ہمارا سوچل میڈیا ہے اس میں اتنا مذب دکھایا جاتا ہے یہ ساس نندوں کے جھگڑے یہ سب اتنا کمبلیگیٹڈ کر کر بنایا گیا ہے کہ لوگ آج کل شادی سے اس طرح درتے ہیں لوگ اکیلے رہنا چاہتے ہیں جوہاں کو ملدل کر رہنا چاہیے لیکن یہ وہی بات آ جاتی ہے یہ دراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے اور اس سے انفلوینس پڑھتا ہے ہم لوگ دیکھنا بھی یہی چاہتے ہیں اس میں والدین کا رول آتا ہے کہ وہ سسائٹی سے ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کیسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہی بدلے گا ہم خود بدلیں گے تو بدلے گا میں ہوں جسا میں اپنے کانٹینٹ کے ٹھرو یہ کام کر رہی ہوں پڑھ رکھ کر لڑکیاں خراب ہو جائیں گی آج سے نکل جائیں گی اصل میں جب بندہ پڑھتا لکھتا ہے اس کو شعور رہتا ہے اس کا ذہن کھلتا ہے اور وہ چیزوں کو بڑے انگل سے دیکھتا ہے اب آپ لوگ دیکھیں دوسرے ممالک ہم سے ترقی میں کتنا آگئے ہیں پھر ہم لوگ اپنے دین کو غلط کر رہے ہیں ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں ایکسٹریمی پیش کیا گیا ہے اچھے انگلز دیکھے ہی نہیں ہیں بس ہم لوگ اوپر اوپر والی چیزوں میں نمازیں پڑھو پڑھ دے کرو دیکھو کھا وہ کھا وہ کھا آپ کے آپ کو معاملہ ہے اب ایسی عورتیں ہی تو سمع کرو کرنا چاہتی ہیں اور ایسی عورتیں ہی ہیں آپ نے خود بھی کھا کرنا ہے جب دو مالا تو خراب ہے تو کیا بیٹھے نہیں بس ڈرہا کے اندر عورتوں کو بند کرنے این ایسے حقیات بھی دیکھیں ہیں بند ہوئے گھروں میں بھی ایسے کئی عورتوں کی زندگی پڑھتی ہیں تو کس کا خصور ہے؟ عورتوں کا خصور ہے یہ آپ لوگ انہیں گھا کریں انہوں نے یہ ساری دمیداریاں ہیں اس نے یہ بھی کرنے وہ بھی کرنے تو پھر اچھی بات ہی ہے کہ اگر ایک اور انڈیپینڈنٹ عورت انہوں نے انہوں نے دھگتے کیوں کہ یہ دروب جمعائی گی پیسے ہیں اس کے پاس ہی ہے وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ عورت دونوں ساتھ مل کرنا ایکولی اب آگے مہنگائی بھی اچھا نہیں ہے آپ لوگ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ انہوں نے خود کو بدل لیں ہم لوگ نے خود سے سٹارٹ کرنے ہیں اپنی خود سے سٹارٹ کرنے ہیں سہی کرنے یہ سکیورٹی well and respect تاکہ وہ باہر آپ سے اس طرح نہ گھن رہن رہنا ہوں اور میک twisting so yeah